1966 میں برطانیہ آئے اور مقامی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا 1989 میں لیڈی ڈھیانا نے نیلسن میں پاکستان ویل فیر اسوسییشن کے پروجیکٹ کا دورہ کیا جس میں صغیر احمد نے ان کا خیر مکتم کیا صغیر احمد کی برطانیہ میں آمد کی بھولی بسری یادوں پر مبنی شکیل سلام کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر الٹ تھا چند گھنٹوں کی بات تھی کہ وہاں کی دنیا اور یہاں کی دنیا اور والا معاملہ بن گیا تو راستہ میں بھول گیا تو میں نے مجھے ایک عورت ملی میں نے اسے راستہ پوچھا وہ میری بات نہیں سمجھی میں نے اس کو لکھ کے دیا اس نے مجھے اسسٹ کیا گھر پہ چھوڑ کے وہ آئی تو میں نے اسے ایک سبق یہ سیکھا کہ لینگوج کو سیکھنا ہے اور لینگوج کو سیکھ کے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے لئے اور دوسروں کے لئے بھی میرا سماجی تعلق رہا ہے بچپن سے یہاں کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی اس کا نام تھا پاکستان ویلفر اسسوسییشن اس کا ایک پروجیکت تھا کیرنگ فور دی ایلگلی اور کیرنگ فور دی ایلگلی کے لحاظ سے پرنسس دیانہ پیٹرن تھی ہیلپ دی ایجٹ کی ان کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے تھے اور ان کو میرا ایک پروجیکت پسند آیا تو انہوں نے کی ریورڈ کے طور پر مرے ساتھ تاون کیا اور پرنسس دیانہ کو وہ ہمارے ہاں 1989 مارچ میں لے کے آئے ایک خوبصورت موسم تھا خوبصورت محول تھا خوبصورت لوگ تھے اتنی زبردست دلکم تھی ایسے چلتا پتہ چلتا تھا کہ یہاں ایک بہت ہی عید کا سامہ ہے بلکہ عید کی بھی عید کا سامہ ہے بہت زیادہ لوگوں نے تعاون کیا گلی ملے سجائے گئے تھے گلیوں بازاروں میں وہ صفائی کی گئی تھی ایک سپیچل احتمام پینڈر کاؤنسل نے کیا تھا ہم نے اپنی کوشش کی تھی کہ پینڈر بارہ کاؤنسل میں ہمارا کشمیر کو ایک اکنالیجمنٹ ملے کیا کہتے ہیں اس کو ایتنک سیٹی میں تو وہ ہم نے ریجسٹر کرائی کاؤنٹی کاؤنسل میں بھی اور پینڈر کاؤنسل میں بھی اور کشمیر ورکنگ گروپ کی بنیاد ہم نے رکھی جس میں ہمیں پینڈر کاؤنسل نے تعاون دیا تو کشمیر ورکنگ گروپ جو ہماری تنظیم تھی اس کے امبریلہ میں ہم نائنٹین نائنٹین آن میں ایک فیکٹ فائنڈنگ گروپ لے کے گئے پاکستان میں اور اس میں کون کون لوگ تھے وہ اس وقت کا میئر تھا پینڈر کا شوش سرویسز کا ہیڈ تھا کالج کا ڈپٹی پرنسپل تھا اور نرسنگ سٹاف تھی اور ہیڈ ٹیچر تھا ایک دو سکول کا یوت سرویسز تھی ٹریننگ سرویسز تھی اور یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا ہم نے چار پوائنچ سب گروپ بنائے ہیلتھ کا علادہ شوشل کیر کا علادہ شوشل ویل فیر کا علادہ ایڈوکیشن کا علادہ تو انہوں نے گروپ بنا کے ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کی اور فیکٹ فائنڈنگ کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ریپورٹ ہم نے آ کے یہاں جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ہم کو کلچرلی سنسیٹیف جو فزیلیٹیز اپنے بجٹ میں اپنے سلیبس میں ہم کو دی اپنے پروگراموں میں دی جو سرویس ڈلیوری تھی اس میں امپروومنٹ آئی اصل میں وطن کو چھوڑنا ایک نہائی تھی مشکل چیز ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں آپ کی روزی اور عزت میں کمی ہو وہاں سے ہیجرت کر جاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ برکت دیتا ہے ہماری تو روزی کا معاملہ تھا ہم یہاں آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت دی یہ ہماری اچیومنٹ ہے اس برکت کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کو فلارش کیا امپرووف کیا ایڈوکیشن ڈلائی اور بچوں کو تعلیم دی تو آج ما شاء اللہ سب لوگ جو ہیں آپ نے اپنے کاما میں لگے ہوئے ہیں اچھا تعلیم امپروومنٹ ہوئی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وطن کی دوری ہمیشہ پریشان کرتی ہے کچھ واقعات گھر میں ایسے ہو جاتے ہیں جہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا جن میں ایک اہم ہے کہ میری والدہ کے انتقال ہوا نائچن سکسٹی ایٹ میں تو اس وقت میں وہاں نہ پہنچ سکا جنازے میں شامل نہ ہو سکا اب جب کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے میں خبر سنتا ہوں تو مجھے ایسے پتہ چلتا ہے میری والدہ آجی فوت ہوئی ہے پیغام یہ ہے کہ یہ ملک اب ہمارا گھر بن چکا ہے گھر دیوار کو نہیں کہتے گھر جس میں آپ وہاں خاندان کی طرح رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں کیمرمین ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بلیک پین